بزنس میں کون زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں جو پھر کچھ سالوں بعد کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں عربوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑا بزنسمن بن جاتا ہے اس کا آج آپ کو میں وجہ بتاؤں گا کہ وہ وجہ کیا ہے کہ وہ جلدی ترقی کر جاتا ہے اور کامیاب رہتا ہے تو یہ کہ بھئی جو بندہ پندرہ سال کا ایج میں سولہ سال کے ایج میں اٹھارہ سال کے ایج میں آجاتا ہے بزنس میں تو اس کا جو باڑی ہے وہ بلکل پاور میں رہتی ہے دماغ پاور میں رہتا ہے اور جوشت اور والولا سب سے زیادہ ٹائم یہی ہے تو اس میں آدمی سختی بھی برداشت کر لیتا ہے اور تکلیب بھی برداشت کر لیتا ہے اور سب کچھ سیکھنے کا ٹائم یہ جو دس سال ہے آدمی کچھ بھی سیکھ سکتا ہے تو یہ پندر سال سے لے کر پچیس سال کے ٹائم میں جب وہ بزنس میں آجاتا ہے اگر کوئی اپنے باپ دادا کے وقت کا بزنس چل رہے اس میں آجاتا ہے تو آپ کو یہ اندازہ خود لگانا پڑے گا ہم نے اندازہ لگایا ہے اور وہ ہو یہ ہے کہ وہ باپ سے بھی پھر بڑھ کر رہتا ہے یعنی وہ پھر اس سے بھی زیادہ پیسہ کمارہ ہوتا ہے اور بزنس کو کافی وسیع کر دیتا ہے تو یہی ہے کہ وہ کم ایج میں بزنس میں آگیا اب ہم آپ کو وہ لوگ بتائیں گے کہ کسی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے یا اپنے باپ دادے کا بزنس نہیں ہے تو وہ کیسے کامیاب رہتے ہیں وہ ایسے ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے مارکیٹوں میں دکانوں میں جو سیلزمن ہوتے ہیں غربت کی وجہ سے وہ سیلزمن کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے یا ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ اپنا بچہ نالائک سمجھ کر کہتا ہے کہ بزنس میں ڈالتے ہیں ان کو کوئی پڑائی کا مزہ نہیں ہے تو وہ بھی آ جاتے ہیں بزنس میں اور وہ اپنا جو دس سال لگا لیتا ہے کوئی آٹھ سال لگا لیتا ہے کوئی دس سال سے زیادہ لگا لے گا موقع کی بات ہے کہ اس کو کب موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا بزنس شروع کر دے تو وہ ایسا ہے کہ ان کو پھر ایسا بندہ مل جاتا ہے پیسو والا کہ پیسے میں دوں گا اور آپ بزنس کریں تو وہ لوگ پر دوسروں کو پیسے سے اپنا کوئی کاروبار شروع کر لیتا ہے بے شک کوئی دکان ہوگا کسی چیز کا یا کوئی پیکٹری ہوگا کچھ بھی ہوگا ایمپورٹ ایکسپورٹ کہیں سے بھی کوئی روزگار اگر وہ شروع کر لیتا ہے جو اس میں سیکھا ہے جو اس کو معلوم ہے اس روزگار میں آگے پھر وہ ترقی کر لیتا ہے اور دوسروں کو پیسے سے وہ پیسہ کما کر خود بھی کما رہا ہے خود بھی کار رہا ہے اور جن کا پیسہ ہے ان کو بھی دے رہا ہوتا ہے وقت پھر ایسا آ جاتا ہے کہ ان کے پاس پھر اپنا سرمایہ بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کا جو بیزنس ہے وہ ڈیولاف ہو جاتا ہے اپنی پیسوں سے اور خوب اپنے پیسوں سے وہ روزگار اس کا چل رہا ہوتا ہے اور پھر وہ کروڑوں میں اور عربوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایج ہے جو پندر سال سے لے کر پچیس سال کا جو ایج اس میں کوئی بندہ آ جاتا ہے بیزنس میں تو وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا کبھی ناکام نہیں ہوگا خدا حافظ